السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو بیس اسلوب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ اما بعد رسول اکرم کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت الاللہ پیش کرتے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت دیتے تھے اور وہ انسانیت کے محسن اور غمخار تھے پاک تھے قومیت علاقائیت لسانیت کی عصبیت سے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ انا مکی انا مدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی اسی اسلوب سے دعوت دے اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پل ہر جگہ چاہے وہ بیٹک کی جگہ ہو مرکز ہو مسجد ہو عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلے ہوں اس لیے کہ اسے دو کام کرنے ہیں دین پھیلانا ہے سب کو جوڑے رکھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں سے فرمایا ہم نے تعقیدی حکم دیا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقا مٹ ڈالو حضرت مولانا علیہ صاحب اس دور کے مجدد دعوت تھے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دعوتی کام کے مجدد تھے اللہ انہیں بخشے اور درجات کو بلند فرمائے کہ غیر محسوس طریقے پر اس جھگڑالو امت کو ان دونوں کاموں پر چلا دیا یعنی فضائل کو ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ جب تک تم فضائل پیش کرتے رہو گے آپس میں ایک بن کر رہو گے گشت اور ہجرت اور نصرت اور مجاہدے اور کوشش اور قربانی والے راستے پر ڈال دیا کہ اس سے دین زندہ کرو ایک تو قربانی اور مجاہدے والی دعوت سے دین کو زندہ کیا دوسرا مسائل سے دور رکھ کر اور دعوت کو اور دائیوں کو تفرقہ اور اختلاف سے بچا لیا اور اس طرح سے تعمیل کی کہ اللہ کے حکوم کی کہ اقیم الدین و لا تتفرقو فی دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ مٹ ڈالو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا اللہ جسے چاہتے ہیں اسے قبول بھی کرتے ہیں اور کام کرنے کے گر بھی سکھا دیتے ہیں یہ ہم نے اسی آیت کے بقیہ حصے کا ترجمہ کر دیا یعنی اللہ یجتبی الیہی من یشا ویہدی الیہی من یونیب اور شیطان مسائل کی لائن سے اس دعوت والے کام کی صفو کو چیرتا اور دلوں کو پھارتا جائے گا اہل علم حضرات سے گزارش لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے کہ جہاں مجموع دیکھے اس میں گھس پڑے اور اپنی بات چلائیں لیکن ہمارا یہ تبلیغی مجموع تلسیماتی چھڑی سے تو جمع نہیں ہوتا اس کے پیچھے بڑی قربانیاں دی گئی ہوتی ہے خدارہ اپنی تحریکوں کو چلانے کے لیے تبلیغی مساجد کو استعمال نہ کریں اپنی درس وغیرہ کے لیے کوئی دوسرا دن تے کر لیں دعوت تبلیغ والوں کو ان کا کام کرنے دیں دل دکھتا ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذمہ دار اہل علم حضرات اپنی تقریر اور تحریروں میں جب یہ کہتے ہیں کہ دعوت والی مساجد میں ہمارے درس نہیں ہونے دیتے یہ سراسر بہتان ہیں ہمارے حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتوہم تو بڑے بڑے اجتماعات میں اعلانیہ طور پر بیان فرمایا اور اپنے متبعین کو ہدایت فرمائی کہ قرآن اور حدیث کے درس کے حلقے قائم کرو مگر وقت مقررہ کے ساتھ اس لیے کہ تبلیغ والوں کی محنت کا میدان ساری عوام ہیں ان میں پختہ دیندار لوگ بھی ہیں اور بے دین آوارہ بے نمازی بھی بد عقیدہ اور سیدھے سادھے لوگ بھی صرف ہنفی ہی نہیں بلکہ ساری مسلکوں کے لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں سے دوستی کر کے سمجھا بجھا کر فضائل سنا سنا کر انہیں دعوت والی محنت میں لانا ہوتا ہے اور علماء کرام کے درس میں بعض دفعہ مسائل کی بھرمار ہوتی ہے اب بیچارہ بریلوی جب آپ کی بات سنتا ہے تو بھاگ اسے بھاگنا پڑ جاتا ہے نتیجتاً بریلوی اور دین سے دور آدمی ان تبلیغ والوں کو بھی اپنے عقیدے اور مسلک کا دشمن سمجھتا ہے پھر وہ بھولے سے بھی قریب نہیں آتا ہمارے امیر محترم نائم اللہ خان صاحب حیدر آباد دکن کے امیر رحمت اللہ علی ایک مثال دیتے تھے کہ ایک دودھ والا اپنی بھینس کو گھر لے جا رہا تھا بھینس چل نہیں رہی تھی بھینس والا اسے کھینچتے کھینچتے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا دوسری طرف سے ایک اس کا دوست آ رہا تھا اس نے اپنے دوست پر مہربانی کرتے ہوئے بھینس کو ایک ڈنڈا مارا اب کیا تھا بھینس بھاگ گئی اور دونوں کے ہاتھ سے گئی یہی حال تبلیغ والوں کا ہے کہ وہ اپنے بریلوی بھائی کو حق کی طرف کھینچ رہا ہے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے مگر چھوڑتا نہیں دیوبندی مولی صاحب نے تبلیغی کی تائید میں فتوے کا ڈنڈا مارا بریلوی بیچارہ بھاگ نکلا تبلیغی کے ہاتھ سے بھی گیا اور دیوبندی مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی گیا اب املمہ کی مجلسوں میں تو صحیح عقیدے کے لوگ ہی آئیں گے اب آپ ان میں جیسی بھی باتیں کہیں گے مجمع کا بھلا ہوگا ہمارے بزرگوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا تھا حضرت تھانوی حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہما وغیرہ اکابرین نے اپنی اپنی درسگاہ بنا رکھی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور لوگ دیوان آوار ان کے یہاں پہنچتے تھے اسی طرح آپ علماء کرام بھی اپنے بڑوں کی نقل اتاریں تبلیغ والے بھی آپ ہی کا کام کر رہے ہیں اپنی محنت اور فکر سے عوام کے اندر بیداری پیدا کر رہے ہیں اور عوام اپنے دین کے مسائل آپ ہی سے لینے آ رہے ہیں اس طرز تبلیغ و تعلیم کی حکمت عملی پر غور فرمائیں انشاءاللہ سب کا بھلا ہوگا اسی ترتیب پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بریلویت چھوڑ کر دیوبندی عقائد کو اپنایا ہے یہ محض اللہ کے حکم اور فضائل والوں کی محنت اور ان کے حلم کی برکت سے ہوا اس لئے اس بات کو سمجھے اور فضائل والی مساجد کو ان کو اپنے حال پر چھوڑ رکھیں آپ کے اپنے پروگراموں کے لئے دنیا بھری پڑی ہے اور آپ لوگ سائب حشمت اور علم کے بادشاہ ہیں آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آپ اپنے مساج کے مناسبت کی لحاظ سے مدلی سے قائم کریں اور وہاں مسائل کے درس ہوں تبلیغی ساتھی بھی آپ کے درس میں آ کر استفادہ کر سکیں گے اب ان فضائل والے غریبوں کا پیچھا تو چھوڑو بے مہل ڈانٹ ڈپٹ کا دل ہلا دینے والا واقعہ لندن شہر ایک محلے میں نوجوانوں کی جماعت تھی اس جماعت کی نسرت کے لئے ہم پہنچے مغرب کا وقت تھا نوجوانوں نے دو نوجوانوں کو جن کی عمریں اٹھرہ سال کے لگ بگ تھی گشت میں نقد لے کر مسجد میں پہنچے دونوں کے سر کے بال پاپر زبر پنک رنگ برنگے اور خوب کھڑے ہوئے باسکٹ سے ٹوپیاں اٹھانے لگے اب لوگ تعجب سے دیکھنے لگے کہ ان کے سر پر کوئی ٹوپیاں نہیں رہی تھی امام صاحب نے دیکھا غصے میں بے قابو ہو گئے اور خوب ڈانٹا کہا یہ دین کا مزاق ہے تم دین کا مزاق اڑا رہے ہو کس نے انہیں یہاں لیا جماعت کے نوجوانوں نے سنبھال لیا ان کے کھڑے ہوئے بالوں پر کسی نے گرفت نہیں کی البتہ ان کا خوب اکرام کیا دو دین کے بعد وہ اپنے امیر سے اجازت لے کر دو گھنٹے کے لئے باہر گئے سر منڈوایا صفے جبے خریدے اور مسجد لوٹے اور مضبوط دائی بنے رہے اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے یہ واقعہ لکھنے کا مقصد فتوہ دینے پر نقد ہرگز نہیں ہے البتہ یہاں اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ موجودہ وقت میں جوان پیڑی نت نئے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے عقیدے میں دہریت سے لے کر عادتوں میں فہش اور حرام تک پہنچ چکی ہے اور یہ گندگی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے یہ اس کے بغیر ایک گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہ اپنے اسلام پر لوٹ آئیں گے تو صرف تعلیف قلب کے ذریعے تعلیف قلب کے لیے فضائل سے بہتر کوئی نسخہ نہیں مسائل کا علم طلبہ کے لیے دینی مدارس والوں سے بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے طلبہ کا جائزہ لیا جائے کہ ان میں حقیقی طالب علم کتنے ہیں عادی سے زیادہ تعداد تو ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ان کے والدین مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں بچوں کو کچھ پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے سو میں سے دس بچے بھی اگر علم کی طلب رکھنے والے نکل آئیں تو یہ کرامت سے کم نہیں باقی نوے فیصدی تعلیف قلبی کے حق دار ہیں اگر ان کے ساتھ تعلیف علم جیسا سلوک کریں گے تو وہ بھاگ جائیں گے یا پھر مجبور ہو کر ایک قیدی کی زندگی گزاریں گے اس لئے کہ گھر تو واپس جا نہیں سکتے جو حقیقی تعلیف علم ہیں اس پر استاد سختی بھی کرے تو وہ گھبرائے گا نہیں بلکہ ہر حال میں جمع رہے گا اب ان دونوں چیزوں کی پرخ ختم ہو گئی جس کی وجہ سے مدارس سے افراد پیدا ہونا بند ہو گئے طلبہ فراغت کے بعد دینی خدمات سے زیادہ دنیاوی کاموں میں لگنے کو ترجیح دیتے ہیں بہرحال تبلیغ و تعلیم دونوں کا ایک ہی افثانہ ہیں ایک ہی مقصد ہے ہمیں ایک عظیم بات یاد آگئی اسے بیان کرتے ہوئے بات ختم کریں گے سن پچھتر میں حیدرباد کا سالانہ اجتماع تھا حضرت شاہ عبرار الحق صاحب ہردوئی والے نوراللہ مرقدہو اچانک تشریف لائے حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے اپنے پاس بٹھایا شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہاں آندرہ میں ہمارے مدارس ہیں ان میں بچوں میں تجوید القرآن اور سنتوں کی پابندی نمازوں کا احتمام نیک اخلاق سکھلائے جاتے ہیں شاہ صاحب نے پورے چالیس منٹ تک کارگزاری سناتے رہے جب بات ختم ہوئی تو حضرت جی نے ایک احبری اور فرمایا کہ ہاں بھائی ہماری تگوہ دو اور کوششیں بھی یہی ہیں کہ یہ ساری مبارک صفات ان بچوں کے بڑوں میں آ جائے ہمارے بڑوں کے دلوں میں بے انتہا ایک دوسرے کی عظمت تھی پیار تھا عیسار تھا ان کے دل تسنو اور تکلفات سے خالی تھے دائی کی نگاہ ہمیشہ دینی نفع پر لگی رہتی ہے دعوتی کام کرنے والے کے سامنے ہمیشہ دین کا فائدہ پیش نظر رہے اور عوام کی اصلاح آسان اور مدلل طریقوں پر کی جائے باتوں کا استدلال کتاب اور سنت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے اخص کیا جائے قصے کہانیوں سے اور زید اور حجد باجی سے نہیں مثال حق کو واضح کرنے کے لئے دی جائیں افضل ترین دلیل قرآن اور حدیث ہے آیات کی آیات سے تفسیر کی جائے یہ افضل ترین تفسیر ہے اسے تفسیر بالقرآن کہتے ہیں دوسرے درجے پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر احادیث صحیحہ سے کی جائے اسے تفسیر بالحدیث کہتے ہیں صحیح حدیث کی تشریح بھی دوسری صحیح حدیث صحیح کی جائے حضرات صحابہ کی سیرت پیش کی جائے اس کے لئے کتاب حیات الصحابہ کا کسرت سے متعلق کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ایمان اور ان کی دعوتی ترتیب کی طرف بلائیں یہ طبقہ ہمارے لئے حجت اور دلیل ہے اور اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے لطیفہ ایمان صحابہ والا اور اصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چاہیے فرمایا گیا اگر ایسا ایمان حاصل کرلو جیسا صحابہ والا ایمان ہے تو یقیناً تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤگے صحابہ والا ایمان پاک صاف تھا ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کی تعویل سے ہر قسم کی تکلیف اور تمثیل اور تشبیح سے اور عمل کے لئے معیار بنائے گیا اصوہ رسول کو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوة حسنہ اور یقیناً تمہارے لئے نبوی زندگی یعنی سنت والی زندگی ہی اصوہ حسنہ ہے نبی اور امتی کے ایمانی الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن کیفیات ایمانی جدہ جدہ اس لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ایمان کا معیار ایمان صحابہ اور عمل کا معیار عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کی طرف وہ لوگ بلاتے ہیں جو مسلمانوں کو دعی اللہ بنانا چاہتے ہیں اس لئے کہ صحابہ کی پہچان ہی دعوت والا کام تھا اور یاد رکھیں اس امت کا ہر ہر فرد دعوت اللہ کے کام کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے اور یہ نصوص قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور دعوت والی فکر و محنت نصیب ہوتی ہے تو علم تفقہ اور ذکر ایسے ہی میسر ہو جاتے ہیں اس لئے کہ دعائی اللہ کا فرمبردار بندہ ہوتا ہے اور حدیث کہتی ہے کل مطیعن ذاکرن ہر اطاعت گزار بندہ ذاکر ہے اور ہر دعی اللہ آبید ذاکر اور اپنے دنیاوی امور سے متعلقہ دینی مسائل کا جاننے والا ہوتا ہے لطیفہ تبلیغ کے تیسرے نمبر پر علم اور ذکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے ہر دینی اور دنیاوی کام کو دینی علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا امید ہے ہماری گزارشات شرف قبولیت کو پہنچے آمین وآخر دعوانا